اس لوگ ڈاؤن کا اپنی سوچ اپنے ذہن اور اپنے ویچار کے مطابق اس کا غلط اثر لے رہے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے الحمدللہ ہر انسان کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا ہے واقعیتا انسان کو دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے اور دنیا کے بعد والی زندگی یعنی آخرت قبر کی منزل اس کو کس طرح تیہ کرنی ہے تو میں اپنے ان بھائیوں سے جو اس لاغ ڈاؤن کا غلط اصل لے رہے ہیں ان تک یہ بات پہچانا ضروری سمجھتا ہو اور اس بات کو بڑی توجہ اور دھیان سے سمجھیں کہ الحمدللہ اس تقریباً دو مہینے کے عرصے نے ہمیں کیا سبق دیا ہے ایک شخص مکان بناتا ہے مکان بنانے کے بعد اس میں تمام تر فیصلیٹیاں مہیا کرتا ہے یعنی جتنی اس کی استطاعت گنجائش حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ تمام تر سہولت اس مکان میں مہیا کرتا ہے ٹائل پتھروں کا انتظام ہو یا بیٹری کا انویٹر کا انتظام ہو اے سی کا انتظام ہو دیگر تمام سہولت رگ و روغن کے اعتبار سے منقش کرتا ہے لیکن جیسے ہی گورمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج تمام حضرات اپنے گھروں پر ہی رہیں کوئی باہر نہ جائے تو اسی دن تقریباً ایک دن یا دو دن کے بعد سے بعض حضرات کی زبانوں پر یہ آنے لگا کہ گھر میں طبیعت نہیں لگتی گھر پڑے پڑے اٹھا گئے بور ہو گئے ایک جگہ کیسے رہیں گھر کھانے کو آ رہا ہے یعنی تمام تر شکایتیں جو آدمی اپنے ذہن اور دل و دماغ کے اعتبار سے کر سکتا ہے اس نے تمام کوششیں کی اور گھر سے باہر نکلنے کی بھی کوشش کی ادھر ادھر جانے کی بھی کوشش کی اگرچہ تمام جگہ پہرے لگے ہوئے ہیں پولیس کا خطرہ ہے گورمنٹ کا خطرہ ہے لیکن آدمی گھر سے باہر نکل رہا ہے اور پوری محنتیں کر رہے ہیں ادھر جاتا ادھر جانا تمام تر گھومنے کی پوری کوشش کیوں بھئی یہ مکان تو آپ نے ہی بنایا تھا اس میں تو تمام چیزیں آپ نے اپنی سمجھ دماغ کے مطابق لگائی تھی ہر سہولت مہیا کی تھی اب آپ کا دل اس مکان میں کیوں نہیں لگتا آخر وجہ کیا بنی یہ مکان تو تو نے اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا اب اس مکان میں تیرا دل کیوں نہیں لگتا یہ بات تو سمجھ میں آئی لیکن وہ انسان جو آخرت کا مکان نئی بناتا یعنی قبر جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے جب تک قیامت قائم نئی ہوگی اس وقت تک اس کو وہاں رہنا ہے وہ مکان تو اس نے نہیں بنایا وہ مکان تو دیگر حضرات بناتے ہیں اور اتنا لمبا چوڑا مکان نہیں کہ سو گز کی زمین دو سو گز کی زمین ایک بیگے میں مکان یا دیہات میں بڑے بڑے مکانات بنا لیتے ہیں وہ صرف چند گز کی زمین ہے چھوٹی سی زمین ہے قبر جس کو ہم بولتے ہیں اس کے اندر نہ ہم نے لائٹ کا انتظام کیا ہے نہ ہم نے اس میں ٹائل پتھروں کا انتظام کیا اس کے اندر کوئی سہولت ہم نے متعین ہی نہیں کی اب اللہ کے واسطے یہ ذہن اور دل و دماغ پر اس بات کو گوھر کر کے سوچنا ہے کہ ہم جس مکان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس میں ہمارا دل نہیں لگتا وہ مکان جو غیروں نے ہمارے لیے بنایا ہے دوسروں نے ہمارے لیے بنایا ہے اس میں ہمارا دل کیسے لگے گا کھڑکی اس کے اندر نہیں ہے روشندان اس کے اندر نہیں ہے دروازہ اس مکان کے اندر نہیں ہوگا تو اس مکان میں ہمارا دل کیسے لگے گا یہ بات سوچنے کی ہے سمجھنے کی ہے میرے بھائی ہاں اس مکان میں بھی دل لگنے کے چند شرائط ہیں اس مکان میں بھی دل لگ سکتا ہے وہ مکان بھی بہترین بن سکتا ہے اس مکان کا اندھیرہ قرآن سے ختم ہوگا اس مکان کی گرمی ذکر سے ختم ہوگی اس مکان کے اندر ہوائیں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے سے آئیں گی اس مکان کے اندر نبی کی سنت کو زندہ کرنے سے روشنی آئے گی وہ مکان ہمارے لیے ائر کنڈیشن مکان بنے گا اس مکان کے اندر ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں آسکتی لیکن شرط یہ ہے کہ جو مکان ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس مکان میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے ذکر و اسگار میں مشغول ہونا ہے نفلیں روزے رکھنے ہیں بیماری سے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے اور اللہ ہی کو یہ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی کو عزت اور زلت کا مالک سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی کو موت اور زندگی کا مالک سمجھ کر مشکل کشا حاجت روا اللہ تبارک و تعالی کو کل سمجھ کر ان اللہ علا کل شیئن قدیر یہ باتیں ذہن میں رکھ کے ہمیں اسی مکان میں جو ہم نے تیار کیا ہے یہاں رہ کر اس رب کو رازی کرنا ہے اس رب کو رازی کرنا ہے اس رب کو رازی کرنا ہے اگر وہ رب رازی ہو گیا تو وہ مکان جو ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد ملنے والا ہے چھوٹا سا مکان ملنے والا ہے انشاءاللہ وہ مکان ایسا ہوگا کہ ہمارا دل اس میں لگے گا کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی آ نہیں سکتی ہم شکایت نہ کریں گورنمنٹ کو زور دباؤ نہ ڈالیں ہم کسی طرح کی لانتان کسی کو نہ کریں